آؤ کے ہاتھ اٹھائیں ہم کے جنہیں حرف دعا یاد نہیں اس وقت پورا پاکستان کراچی کی دعا زہرہ کی بازیابی کے بارے میں دعا کو ہے چودہ سال اس کی عمر تھی کن حالات میں وہ اپنے گھر سے لا پتہ ہوئی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے اقلیتوں کے لیے اور نوجوان بچیوں کے لیے اتنا غیر محفوظ ہے کہ یہاں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ایک لڑکی دن دہارے اس طرح سے اغوا کر لی جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دعا زہرہ کا جو ایک نکاح نامہ سرکولیٹ کر رہا ہے اس نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے اب تک دعا زہرہ کو بازیاب نہیں کروایا گیا ہے اس پروگرام میں جب میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں اس وقت تک کی جو تازہ ترین انفرمیشن ہے اس کے مطابق دعا زہرہ اب تک بھی بازیاب نہیں ہوئی ہے اور جو لوگ بھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ دعا زہرہ بازیاب ہو چکی ہے وہ دعا غلط ہیں اب بات کرتے ہیں اس نکاح نامے کی یا مبینہ نکاح نامے کی جسے دعا زہرہ کے ساتھ ایسوسیئٹ کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ سندھ کے اندر لڑکیوں کی شادی کی منیمم ایج 18 سال ہے دیگر صوبوں میں لڑکیوں کی شادی کی منیمم ایج 16 سال ہے اس لیے دعا زہرہ نے وہ جو نکاح نامہ ہے وہ لاہور میں بنا ہے مزنگ کے علاقے میں اور یہاں پر شادی ہوئی ہے لیکن اگر ہم اس 16 سال کے قانون کو بھی ٹھیک مان لیں تو دعا زہرہ کی والدہ کے مطابق اگلے چار دن کے بعد دعا زہرہ اپنی چودھویں سالگیرہ منائے کی اس کے مطابق بھی یہ شادی غیر قانونی ہے لیکن غیر شرعی نہیں ہے کیونکہ جو علماء کرام ہیں وہ جسمانی بلوغت کو میار سمجھتے ہیں یہ کہہ کر کہ جب ایک لڑکی جسمانی بلوغت اچھیو کر لیتی ہے تب اس کی شادی کی جا سکتی ہے اور اس آرگیومنٹ کے حق پہ وہ سورہ طلاق کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لڑکیوں کے لیے بھی عدد کی مدد چار ماہ دس دن ہوگی جن کو ابھی حیظ آنے شروع نہیں ہوئے اور چونکہ پیوبرٹی اچھیوی تب ہوتی ہے جب حیظ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حیظ نہ آنے والیوں کے لیے بھی عدد کی مدد کا تائین کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی بلوغت ضروری نہیں ہے تب تھی شادی کی جا سکتی ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس ڈیبیٹ کے جتنے انگلز ہیں جن کے اندر سوشل انگلز ہیں ریلیجس انگلز ہیں لیگل انگلز ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں اس کو ایڈریس کریں اور ہم صرف اس ایک معاملے کو نہیں بلکہ اس پورے ایشو کو جو انڈر ایج میریج کے ساتھ ایسوسییٹیڈ ہے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ آج سٹوڈیوز میں ایک بہت ہی زبردست پینل موجود ہیں ہمارے بہت ہی سینئر اور قابل احترام محترم ڈاکٹر عمران جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے نفسیات ہیں اور ہمارے ساتھ راشتہ قریشی موجود ہیں جو کہ ویمن رائٹس ایکٹیوزٹ ہیں راشتہ میں راشتہ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا آپ کے ایک طویل کریئر میں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جب پولیس والے کوسٹننگ کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے بڑے ہی واہیات لہجے میں لڑکی کے گھر والوں سے کوسٹننگ کرتے ہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر تو نہیں تھا لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے جیسا کہ نمرا کازمی کے معاملے میں کہ اکثر پولیس والے ٹھیک بھی ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گی راشتہ نہیں بالکل پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ بچی جو ہے وہ گھر سے جو ہے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بچی اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ تو کہ وہ انڈر ایج ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چودہ سال کی ہے اور اگر جیسا بھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ دونوں سوبوں میں اگر جو ہے وہ قانونی عمر دیکھی جائے تو سندھ میں جو ہے وہ قانونی عمر لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے اٹھارہ سال ہے جبکہ ریسٹ آف تا پاکستان پنجاب میں بھی جو قانونی عمر ہے وہ بچی کے لیے سولہ سال ہے اور بچے کے لیے لڑکے کے لیے جو ہے وہ اٹھارہ سال ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو تب بھی یہ شادی جو ہے وہ کون سے نفسیاتی محرکات ہیں یا وہ کون سے ہارمونز کا فلو ہے جو اس ٹین ایج کے اندر یانگسٹرز کو اس طرح سے گھر سے بھاگ کر بجائے اس کے کہ وہ اپنے والدین کو اعتماد میں لیں اگر ایسا کوئی معاملہ ہے بھی اس طرح کا اقدام کرنے پر مجبور کرتا ہے ڈاپٹ سال بہت شکریہ اویس سب سے بڑی بات تو یہ چیز ہے کہ یہاں آپ نے بات کا آغازی بڑے زبدست انداز میں وہاں پہ کہا ہے کہ وہ کون سا ایسا فلو ہے کیمیکلز کا یا کون سا ایسے ہارمونز کا یا کون سا ایسے بائی لوجیکل چینجز ہے ان کی باڈی کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں سب سے بڑی بات یہ چیز ہے سیکسول ارج جو ہے یہ دیو ٹو سم سیکلوجیکل ریزنز ہوتی ہے یہ ملٹیپل قسم کی اس کے ڈیسارڈرز ہوتے اور یہ پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے لیکن میں یہاں اس کیس میں اور اس سے ریلیمنٹ کیسز کی بھی بات کروں گا فیر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اتھاریٹیشن کے تھرو فیر جنریٹ کیا جائے وہ فیر دوستوں کے ساتھ ملنے کے حوالے سے کیا جائے سوشل انٹریکشن کے پوائنٹ اپ بھی اسے کیا جائے یا گھر کے اندر ایک خوف کی فضاء پیدا کی جائے جس کی وجہ سے بچہ یا بچی جو ہے اس کا کمیونکیشن گیپ آ جاتا ہے ویڈ پیرنٹس اور اس کے بعد الٹی میٹلی اس بچے کو کہیں نہ کہیں اپنی بات کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی ایسے پر دکر امران مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایک تیرہ چودہ پندرہ سال کا ٹین ایجر ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ظاہر ہے اس کے اندر ایک سیکشوال ارڈ سیکشوال ڈرائی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان کے پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ وہ پہلے اپنے بچے کو اس کے پیرو پر کھڑا کر لیں بچی اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن مکمل کر لیں اور اس سارے پروسس میں دونوں کی جو ایج ہے ستائیس اٹھائیس تک پہنچ جاتی ہے تیس تک بھی پہنچ جاتی ہے تو دکر صاحب یہ جو وقفہ ہے پندرہ سال کا یہ جو گیپ ہے جس میں نیچر کچھ اور کہہ رہی ہے ایکنومکس کچھ اور کہہ رہی ہے معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہے اس وقفے کو کیسے مینج کیا جائے ڈاکٹ صاحب ہاں بہت بہت اچھا بہت خوبصورت سوال ہے میں بڑی سادہ سی بات یہ کروں گا کہ جس وقت جو شادی کی ایج اگر ٹوئیٹی ٹوئیئرز تک کی بھی ایج کرنی ہے تو دیکھیں ہم نے شادی کو جس ایک سیکسوال میٹنگ تک جو آنا وہ محدود کر دیا میں ایک بڑی بات بہت کلاریڈی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ شادی سے پیشتر جو ان کے ایموشنل ریلیشنشپ ہے انٹی میٹیڈ ریلیشنشپ ہے یہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں پیرنٹس بھی ان کو وہ ارج دے سکتے ہیں ان کو وہ فیل دے سکتے ہیں ان کو حق کریں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو پیار کریں میری بات سنیں گے let me complete میں بڑی سمپل بات کہوں گا کہ اگر ایک بیٹی اور باپ کے درمیان میں وہ جو معاشرتی طور پر اب دے مہرم اور نامہرم کا ڈیفرنس رکھو گا میں اس کی بات نہیں کر رہا ایک باپ آج بیٹی کے لیے accessible نہیں ہے بیٹی کو خوفنات قسم کا ایک ٹیرر بنا آگے باپ کو رکھا جاتا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا میل ہے کہ اگر وہ گھر کے اندر اپنی بچی کے ساتھ بڑے پیار سے بڑے طریقے سے سلی کے سے اختیار کے ساتھ محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ صرف میکسیمم یہی کر سکتا ہے نا کہ وہ بیٹی کو یہ کہے کہ تم اپنی ڈگری مکمل کر لو پھر تم جہاں پر کہو گی میں تمہاری شادی کر دوں گا میں سمجھتا ہوں یہ والی دوسری بات ہے یہ وہ بات ہے کہ جو باپ اس سے منوانا چاہتا ہے میں منوانے سے پہلے اس کی فیزیکل نیڈ کی بات کرنا ہوں میں بہت سٹریٹ فاورلی کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کے اور اپنے درمیان میں اخلاقی جو فاصلہ ہے وہ اس کو جو ہے وہ کم از کم ایک خاص حد تک رکھے اس کو ڈرا کے نہ رکھے اگر وہ باپ اس کا بہترین دوست ہے اس بیٹی کا دوست باہر کو بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا جس بیٹے کی ماں بہترین دوست ہے اس بیٹے کو باہر کوئی عورت اپنی باہر سے خوبصورت نہیں لگے گی ہم نے یہ جو دو رشتے اس کے بعد اس ینگسٹر کا جو فیزیکل نیڈ ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے اپنے پارٹنر سے پورا ہو رہا ہے میں یہ بات کہتا ہوں یہاں پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے ہیپی اینڈنگ کو جو ہے نا وہ ہم نے ویری فیس پہ ہم نے نہیں نیچر میں نہیں نیچر میں نیچر کا یہاں پہ ایسا معاملہ نہیں مجھے